آج سے بائیس سال قبل پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے انگلیش کی ایک طالبہ وجیہہ اروج نے یونیورسٹی پر ایک بہت ہی دلچسپ کیس کیا انہیں ایک پرچے میں غیر حاضر قرار دیا گیا تھا جبکہ وہ اس دن پرچہ دے کر آئیں تھی یہ صاف صاف ایک کلرک کی غلطی تھی وجیہہ اپنے والد کے ہمراہ ڈپارٹمنٹ پہنچی تاکہ معاملہ حل کر سکیں وہاں موجود ایک کلرک نے ان کے والد سے کہا آپ کو کیا پتا آپ کی بیٹی پیپر کے بہانے کہا جاتی ہے یہ جملہ وجیہہ پر پہاہ بند کر گرا وہ کبھی کلرک کی شکل دیکھتی تو کبھی اپنے والد کی انہیں سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے وہ کہتی ہے کہ ان کی والدہ بھی انہیں عجیب نظروں سے دیکھنا شروع ہو گئی تھی کیا ہی اچھا ہوتا کہ کلرک صرف اپنے کام سے کام رکھتا وجیہہ کے بارے میں اپنی رائے دینے کی بجائے وہ حاضری ریجسٹر چیک کرتا اس دن کے پرچوں میں ان کا پرچا ڈھونتا لیکن اس نے اپنے کام کی بجائے وجیہہ کے بارے میں رائے دینا زیادہ ضروری سمجھا یہ سوچے بغیر کہ اس کا یہ جملہ وجیہہ کی زندگی کس قدر متاثر کر سکتا ہے وجیہہ نے یونیورسٹی پر کیس کرنے کا فیصلہ کیا اس کیس میں ان کا ساتھ ان کے والد نے دیا جو کہ خود ایک جج رہ چکے تھے کیس درج ہونے کے چار ماہ بعد یونیورسٹی نے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے عدالت میں ان کا حل شدہ پرچا پیش کر دیا اور انہیں پاس بھی کر دیا لیکن معاملہ اب ایک ڈگری سے کہیں آگے بڑھ کر تھا وجیہہ نے یونیورسٹی سے اپنے کردار پر لگے دھبے کا جواب مانگا لہذا سال دو ہزار میں پنجاب یونیورسٹی کے خلاف پچیس لاکھ روپے کا حرجانے کا دعویٰ کر دیا پاکستان میں نظامی عدل سے انصاف کے حصول میں وجیہہ اروج کو سترہ سال کا عرصہ لگ گیا سال دو ہزار سترہ میں عدالت نے وجیہہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور یونیورسٹی کو پچیس لاکھ سے کم کر کے آٹھ لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا برطانوی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے وجیہہ اروج نے کہا کہ یونیورسٹی نے میرے خواب مٹی میں ملا دیئے ان کے اس عمل سے میری عزت اور وقار کو پہنچنے والے نقصان کی تلافی پیسہ نہیں کر سکتا میں اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی شدید ذہنی عذیت میں خودکشی کا خیال بھی آیا وجیہہ نے اس ایک جملے کا بوجھ سترہ سال تک اٹھایا وہ تو جیدار تھی معاملہ عدالت تک لے گئیں ہر لڑکی ایسا نہیں کر سکتی خاندان کی عزت ان کے بہتے قدم تھام لیتی ہے ورنہ یقین مانیں جو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دینے کے عادی ہوتے ہیں عدالتوں کے چکر کاٹتے پھریں وجیہہ کے والدین نے ان کی ڈگری مکمل ہوتے ہی ان کی شادی کر دی انہیں ڈر تھا کہ بات مزید پھیلی تو کہیں وجیہہ کے رشتے آنا ہی بند نہ ہو جائیں وہ بہت کچھ کرنا چاہتی تھی مگر اس ایک جملے کی وجہ سے انہیں وہ سب نہیں کرنے دیا گیا موسیقی